ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV جدید مغربی ہتھیاروں کے لیے یوکرین کی دیرینا درخواستو اور دعاوں کا جواب ملنا شروع ہو گیا کینیڈا نے بڑا اعلان کر دیا کہا وہ جنگ زدہ ملک میں درجنوں نئے بکتر بن اہلکار بردار گاڑیاں بھیشنے کا ارادہ رکھتا ہے مینڈیت مخالف گروہ اوٹاوہ واپس آ گئے لیکن گرفتاریوں اور تقسیم کے درمیان تحریک کا مستقبل غیر یقینی ہے تحریک اس ہفتے کے آخر میں ایک موت دلچہرہ پیش کرنے کی کوشش کرے گی ٹورنٹو میں بارش و گرہ چمک کا امکان کینیڈا کے دن کی آتش بازی پنتاثر ہونے کا خدشہ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز آنے والا طوفان شام کے اوقات میں شدت اختیار کر سکتا ہے بہارٹی سپریم کورٹ بی جے بی کی سابق ترجمہ نپر شرمہ کے توہین آمیز بیانات پر برہم سپریم کورٹ نے کہا ادھے پور میں جو واقعہ ہوا اس کی ذمہ دار بھی نپر شرمہ ہیں انہیں توہین آمیز بیانات پر قوم سے ٹی وی پر آ کر معافی مانگنے چاہیے امریکی صدر کا روس کی شکست تک یوکرین کی مدد جاری رکھنے کا اعلان یوکرین میں رہائشی امارت پر روس کا مزائل حملہ 18 افراد حلا مزائل حملے میں تباہ ہونے والی امارت کے ملبے سے 7 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 جدید مغربی ہتھیاروں کے لیے یکرین کی دیرینہ ترخواستوں اور دعاوں کا جواب ملنا شروع ہوگیا ہے۔ کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ زیادہ ملک میں درجنوں نئے بکتر بند اہلکار بردار گاڑیاں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ نیٹو کے مجموعی دباؤ کا حصہ ہے جس نے کہا ہے کہ اس سے مشرقی یورپی ملک کو جدید فوجی کٹھ میں تبدیل کرنے میں مدد ملے گی میڈرڈ میں نیٹو رہنماوں کی سربراہ اجلاس کے اختتام پر وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا کہ کینیڈا یوکرین کو انتالیس بکتر بن جنگی اندادی گاڑیاں فراہم کرنے کے محایدے کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہا ہے کینیڈا کی فوج کے لیے مقرر کیے گئے تھے اور ڈیلیور کیے جانے کے عمل میں تھے لیکن اس کے بجائے ان کا رخ بور دیا جائے گا ہم جو حلقی بکتر بن گاڑیاں بھیجیں گے وہ انتہائی ماثر ہوں گی ٹروڈو نے سمیٹ کے اختتام پر صحافیوں کو بتایا ہمیں مدد کرنے میں خوشی ہے اور ہم ان چیزوں کو دیکھنا اور جواب دینا جاری رکھیں گے جن کی انہیں ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کینیڈین فوج کے لیے اس ٹاپ کو جلد از جل بھر دیا جائے گا ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ کینیڈین فورسز کی خواتین اور مردوں کے پاس وہ سامان موجود ہے جس کی انہیں اپنے مشن کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے دوسرے سامان میں سے جو ہم یوکرین کو بھیج رہے ہیں جو کینیڈا کی سلامتی کے لیے جیوغرافیائی سیاسی استحقام کے لیے بہترین استعمال ہوتا ہے انہیں یوکرینیوں کے ہاتھ میں دینا ہے انہیں غیر محضب احتجاج کے بارے میں خدشات پر قرار ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں منڈیٹ مخالف کرو اٹاوا واپس آگر لیکن گرفتاریوں اور تقسیم کے درمیان تحریک کا مستقبل غیر یقینی ہے تحریک اس ہفتے کے آخر میں ایک معتدل چہرہ پیش کرنے کی کوشش کرے گی لیکن غیر محضب احتجاج کے بارے میں خدشات پر قرار ہیں انہیں اٹاوا سے زبدستی نکالے جانے کے تقریباً پانچ ماہ بعد پریڈم کانوائ کے مظاہرین اس ہفتے کے آخر میں دار الحکومت واپس آ رہے ہیں جہاں پولیس کی زیادہ پورزم موجودگی کے ساتھ وہ ان سوالات کا سامنا کریں گے کہ تحریک کس طرف جا رہی ہے سردیوں کے قبضے کے دوران اُبھرنے والے بہت سے رہنمات و جیل میں ہیں یا زمانت کی شرائط کے تحت محدود ہیں تحریکی موجودہ سمت واضح نہیں ہے یہ مسئلہ جس نے ویکسین کے منڈیٹ کے مخالف مختلف گروہوں کو پہلے ایک جگہ پر متحد کیا اس کی اپیل ختم ہو گئی ہے کیونکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے سہت عامہ کے بیچ سر اقدامات اٹھائے ہیں صفر برداشت کی پولیسی بت کو واضح ہوئی جب بائی لا افسران نے اعلان کیا کہ انہوں نے شہر میں نافذ ہونے والے منصوبے کے حصے کے دور پر 154 ٹکے جاری کی اور چوالیس گاڑیوں کو کھینچ لیا کچھ کافلے کے حامیوں کے ذہن میں اگرچہ پولیسنگ کی حکمت عملی تحریک کو تشدد کی طرح لے جانے کی کوشش کا حصہ ہے دوسری جانب کینیڈا کے وزیر سہت اور کینیڈا کی ٹاک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ویکسین کی بوسٹر ڈوز کے لیے اہل ہر پرد کو آنے والے ہفتوں میں نئے زیادہ متعدی کی مختلف اقسام کے آنے سے پہلے اب تیسرا شارٹ لگوانا چاہیے ٹورنٹو میں طوفان گزر جانے کے بعد یہ ہفتے کے آخر میں ایک خوبصورت آرام لائکہ اس حوالے سے مزید چاندے ہیں ٹورنٹو میں بارش اور گرد چمک کا امکان کرنڈا کے دن کی آدش بازی کو متاثر کر سکتا ہے لیکن وہاں سے موسم صرف بہتر ہوگا مائنینہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز آنے والا طوفان شام کے آقات میں شدت اختیار کر سکتا ہے طوفان گزر جانے کے بعد یہ ہفتے کے آخر میں خوبصورت آرام لائے گا ہفتے کو بنیادی طور پر دھوب اور زیادہ سے زیادہ ستائیس سینٹی گریٹ کے ساتھ تھوڑا تھنڈا کم اٹھارہ سینٹی گریٹ نظر آئے گا اتوار کے روز صبح کے آقات میں کم سے کم درجہ حرارت پندرہ سینٹی گریٹ ہے لیکن باقی دن میں درجہ حرارت پچیس سینٹی گریٹ تک رہے گا آئندہ ہفتے شہر کا موسم گرم رہے گا جبکہ منگل کے روز شہر میں بارش کا بھی امکان ہے آئندہ ہفتے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت پندرہ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے بھارت کی آلہ عدلیہ نے کہا ہے کہ نوپور شرما اور ان کی بدزبانی نے پورے ملک میں آنکھ لگا دی توہین آمیز بیانات نے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں بھارتی سپریم کورٹ بی جے پی کی سابق ترجمان نوپور شرما کے توہین آمیز بیانات پر برہم ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق نوپور شرما کی جانب سے دی گئی درخواست پر سمات کے دوران بھارت کی آلہ عدلیہ نے کہا کہ توہین آمیز بیانات نے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے نوپور شرما اور ان کی بدزبانی نے پورے ملک میں آنکھ لگا دی ہے سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ نوپور شرما نے سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے اس کی ذمہ دار نوپور شرما ہے بھارتی سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا نوپور شرما کی شکایت پر ایک شخص کو گریفتار کیا گیا لیکن متعدد ایف آئی آر کے باوجود اب تک نوپور شرما کو دہلی پولیس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا عدالت نے کہا اودھے پور میں جو واقعہ ہوا اس کی ذمہ دار بھی نوپور شرما ہے نوپور شرما کو توہین آمیز بیانات پر قام سے ٹی وی پر آ کر معافی مانگنی چاہیے وہ خود کو کیا سمجھنی ہے بطور پارٹی ترجمان ان کے پاس طاقت ہے تو وہ جو چاہے کریں گی بھارتی سپریم کورٹ نے نوپور شرما کی ملک بھر میں درست تمام ایف آئی آر دہلی منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے جنوبی علاقے اوڈیسا میں روسی فورسز نے رہائشی امارت پر میزائل پارٹ کیے جس کے نتیجے میں اٹھارہ شہری حلاق اور تیس سے سائد افراد سخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین کے جنوبی علاقے میں رہائشی امارت پر روس کے میزائل حملے میں اٹھارہ افراد حلاق ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے جنوبی علاقے اوڈیسا میں روسی فورسز نیرہائشی امارت پر میزائل فائٹ کیے جس کے نتیجے میں اٹھارہ شہری ہلاک اور تیسے زائد افراد زخمی ہو گئے ایمرجنسی سرویس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ میزائل حملے میں تباہ ہونے والی امارت کے ملبے سے سات افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہلاکتوں میں زافر کا خدشہ ہے واضح رہے کہ گزشتہ محروس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اگر یوکرین کو لانگ رینج میزائل فراہم کیے گئے تو نئے اہداف کو نشانہ بنایا چاہے گا صدر ولادر میں پیوتن کا کہنا تھا کہ کی کو نئے ہتھیاروں کی فراہمی کا مقصد تنازع کو تون دینا ہے دوسری جانب اسپین کے دار الحکومت میجٹ میں نیٹو اتحاد کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈر نے غیر معینا مدد تک یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس وقت تک اپنی مدد جاری رکھے گا جب تک یوکرین کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اس نے روس کو شکست دے دی ہے جو بائیڈر نے کہا کہ ان کی انتظامیہ روس کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو جلد ہی مزید آٹھ سو میلین ڈالر کی سیکیورٹی امداد پراہم کرے گی ان کا کہنا تھا کہ نئی امریکی امداد میں جدید فیزائی تفاہی نظام کاؤنٹر بیٹری ریڈار اور ہائی موبیلیٹی آلٹری راکٹ سسٹمز کے لیے اضافی گولہ بارود شامل ہوں گے امریکی صدر نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ان کی انتظامیہ بزابطہ طور پر سیکیورٹی امداد کی تفصیلات جاری کرے گی اجلانس میں نیٹو نے اعلان کیا کہ یوکرین کی امداد جاری رکھی جائے گی اور تاب ان کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی